ہلو ویڈیو میں میں آپ کو گرین ٹی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اور اس کے بنانے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اور اس میں کون کون سے عرضہ آپ شامل کر کے اس کو گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں گرین ٹی آپ ٹی بیک والے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھر پر آپ اس کو تیار کر کے استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے ویڈ لاؤس کی تو گرین ٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو وزن کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو جو حضرات اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ دن میں ایک مرتبہ گرین ٹی کا استعمال ضرور کیا کریں اور اس میں پولی فنال پائے جاتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے کلسٹرول کو کم کرتا ہے اور ہمارے جسم کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو مختلف بیماریوں کے لاف لڑنے میں مدد دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں آئرن فائبر اور وائٹامنز بھی کافی اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کو چستور دوارہ رکھنے میں مدد دیتے ہیں اس میں ایسے انزائمز پائی جاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں اور جس سے ہماری ڈائجیشن ایمپروف ہوتی ہے ڈائجیشن ایمپروف ہونے کا مطلب ہمیں بدحضمی اور گیس وغیرہ کی شکایت نہیں ہوتی اور ہمارا میدہ بھی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے بعد بات کریں گے کہ آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے تو آپ نے ایک برتن میں پانی کو عبالنا ہے اور عبال آنے کے بعد اس میں پدینہ، سونف، لونگ، دارچینی اور ادرک ان میں سے آپ جو بھی ڈالنا چاہیں اس میں ڈالیں اور اس کو ایک منٹ تک اوبالیں اور اس کے بعد اس کو پانس اے دس منٹ کے لئے دمپے رہنے دیں اور اس کے بعد اس میں لیمو شامل کر کے تو پھر اس کو استعمال کریں تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو میں کرتا ہوا کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو وہ بھی کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو اور مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تک کہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، انسٹراغرام اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے لنکس موجود ہیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ